اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ہمارے ہی عام مطلب لوگوں کی کچھ اس طرح کی نششت ہوتی ہیں ایسی صحبت ہوتی ہیں جو انٹی اسلامی میٹیلیٹی کیریٹ کرتے ہیں تا رہے تو پھر آنے والی نسلوں کے ذہن خراب ہونے کے اندیش ہے اسلام کے کسی بھی طریقے پر اعتراض نہ کیے جیسے کہ بعض من چلے ہوتے ہیں ضرورت سے زیادہ حشیار جو ہوتے ہیں وان اینڈ ہاف بولیں کیا بولیں وہ مطلب ہی سی باتیں کرتے ہیں یہ کربانی میں یہ جو اتنے کروڑوں روپے کا اور یوں کر دیتے ہیں کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں فلان کر دیتے ہیں اب ایسوں سے ہماری درخواست ہے کہ چلو وہ آپ کم از کم اپنے شادیوں میں جو لاکھ اور روپے بھرباد کرتے ہو دیا کرو کسی بیوہ کی بچی کی سادگی سے شادی کروا دیا کرو تو نہیں تو یہ میں ارز کر رہا تھا کہ وہ اتنے سارے مطلب جانور کٹتے ہو تم خرچہ کرتے ہو فلا کرتے ہو اس کے دنیا بھی اعتبار سے بھی فوائد بہت ہوتے ہیں کہ جو غریب سارا سال گوشت سیر ہو کر نہیں کھا سکتے وہ بقرید میں کھا سکتے ہیں ہمارے کسٹائی بھائی ہیں وہ ذمہ دار ہیں وہ اتنے غریب ہیں مجھے کسٹائی بھائی نے بتایا تھا اپنے شہر کے بولا کہ وہ بیچارے کی تنخواہ اتنی سی ہے بڑی مشکل سے گزارہ ہوتا ہے تو وہ بیچارے سال بھر میں ایک بار عید کے دنوں میں گوشت کھاتے ہیں تو اس طرح کے بتا نہیں کتنے ہوں گے تو غریبوں کو بھی گوشت مل جاتا ہے الحمدللہ اسلام کا طریقہ تو بہت پیارا اور بہت اچھا طریقہ ہے کہ اس کو زبا کرتے ہیں اب کوئی بولے کہ اس کو بے ہوشی کا انجیکشن دے دو تو اس کو اس طرح گولی مار دو فلا کر دو سن کر دو تو یہ صحت کے لئے بھی نقصان دے ہوگا پھر گوشت کیونکہ وہ جانور جو زبا ہو کر تڑپتا ہے نا اس کے تڑپنے کے حکمت یہ ہے کہ وہ ٹانگیں اکڑایا گا تو دم ہلائے گا تو سر ہی پچھاڑے گا تو اس طرح اس کی جو چھوٹی بڑی نصوں میں جتنا بھی خون ہے نا وہ اس کے چوٹوں سے اس کے پتخنیوں سے اس کے تڑپنے سے وہ خون نکل جاتا ہے تو اس طرح انسان کے لئے گوشت جو ہے وہ قابل ہے استعمال ہو جاتا ہے وہ صحت بخش ہو جاتا ہے ورنہ اندر اندر خون مرتا رہے گا جمتا رہے گا پھیلتا رہے گا تو وہ انسان کے لئے مزر ہے تو اسلام کا ہر طریقہ جو ہے وہ مبنی بر حکمت ہے کوئی بھی طریقہ غلط نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد